اسلام علیکم آج گھوٹ نیوز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو گھوٹ نیوز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس کس کنٹری کے بارے میں ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا اپنی کنٹری کے بارے میں جہاں میں رہ رہ رہا ہوں ملیشیا میں ملیشیا میں یکم کو مطلب فسط جلائی کو بلکل زیرو کیس تھا اور یہ بہت ہی خوشکبر کی بات ہے پوری ملیشیا کے لیے کیونکہ ملیشیا نے کافی سٹیکل کی ہے اس کے گیسٹ کرونا کے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یکم جلائی کو یکم جلائی کو اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے زیرو کیس تھا یہاں پہ اور میرا خیال سے 145 ایکٹیو کیس رہ گئے ہیں اور وہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلدی صحت دے اور یہ جو ملیشیا ہے وہ اپنی روڈیم پہ واپس ہے یہ ملیشیا کی بڑی اچھویمنٹ ہے کہ اس نے کرونا کے خلاف اتنی جلدی ریکاوری کی اور اپنے جو کیسزیان کو بلکل لوگ کر دی دوسری خوشکبری ایمیلٹ سیر لائن کے بارے میں جنہوں نے اپنی پروازیں پاکستان کے لیے 29 جون سے بند کر دی تھی اور اب انہوں نے جو اپنی پروازیں ہیں وہ پاکستان کے لیے دوبارہ بحال کر دی گئے یکم جلائی سے تو یہ بھی ایک خوشکبری ہے کیونکہ پاکستان میں اب یہ جو ایمیلٹ سیر لائن ہے وہ پاکستان کے تین بڑے شہر کرچی اسلامباد اور لاہور سے پریٹ ہوں گی اور باقیدہ طور پر اب یہ ان کا جو نظام پہلی کی طرح چلے گا لیکن اس کے لیے انہوں نے شرائط یہ رکھیا کہ جو بھی پسنجر اس میں سفر کرے گا اس کے لیے کرونا ٹیسٹ نیکٹیو ہونا لازمی ہے کرونا کی ٹیسٹ کے لیے جو انہوں نے لائب سیلیکٹ کی ہے اس کا نام ہے چوکتائی لائب اور یہ پاکستان میں تقریباً کافی مشہور ہے اور ہر سٹی میں اس کی برانج ضرور ہوگی اور اس سے ہی انہوں نے بولا کہ آپ نے کونے ٹیسٹ کرونا تو آپ کو اس کے امرنٹس ہیر لائنڈ میں اجازت ہوگی اگر آپ چوکتائی لائب سے کرونا ٹیسٹ کروائے گے تو امرنٹس ہیر لائنڈ میں پرواز کرنے کی یعنی سفر کرنے کی ٹیسٹ کروانے کے ساتھ انہوں نے یہ بھی شرط رکھیا ہے کہ جو ٹیسٹ ہے وہ نائٹی سکس آور یعنی چھینوے گھنٹو تک آپ کا وہ جو ہے وہ چلے گا اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جائے گا چھینوے گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اپنا سفر کرنا ایمریٹ سے ایرلن کے اس کے بعد چھینوے گھنٹے کے بعد آپ کا جو یہ ٹیسٹ ہوگا کرونا وہ تساور نہیں کیا جائے گا اور وہ کینسل یعنی ایکسپائر ہو جائے گا جو بچے بارہ سال کے ان کا ٹیسٹ کرونا لازمی نہیں ہے اگر ان کے پیرنٹس کا ج جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ نیگٹیو آتا ہے تو ان کو کرونا ٹیسٹ کرونا کی ضرورت نہیں ہے جو بچے بارہ سال سے ہیں یا بارہ سال سے کام ہے تیسری گوڈ نوز یہ ہے کہ پاکستان کا جو سفارتکان ہے سعودی رکھ میں انہوں نے سمارٹ نائکو جو کا کارڈ ہے وہ بنانے شروع کر دی ہے اور اپنے شیڈول کے مطابق دوبارہ سے اپنے روٹین میں وہ کام شروع کر دی ہے اور اس کی جو پرائز ہے وہ بھی انہوں نے اعلان کر دی ہے کہ کیا ہوگی اگر آپ نے نارمل بنوانا تو اس کی سیونٹی فائیو ریال جو ہے وہ فیس ہوگی اگر آپ نے نارمل بنوانا تو اس کی سیونٹی فائیو ریال فیس ہوگی اور وہ آپ کو ٹونٹی تھریز ورکیم ڈیز میں ملے گا اور اس کے بعد اگر آپ نے سمارٹ کارڈ نائکو بنوانا تو اس کی فیس ایک سو پندرہ ریال ہوگی اور اگر آپ نے اگزیکٹی نائکو کارڈ بنوانا تو اس کی فیس ڈیٹھ سو ریال ہوگی جو کارڈ وگر ہیں یہ انہوں نے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے وہاں پہ بنایا کہ اگر کسی کا پاسپورٹ وگرہ گم ہو جائے تو وہ بھی اپنا بنوانا سکتا ہے اور اس کی فیسزیں وہ بھی انہوں نے دی ہیں میں ڈسکرپشن میں آپ کو یہ سارا لنک دے دوں گا آپ ادر سے جا کے جو ان کی فیسز گرہوں کو ریڈ کر لیں یہ ان کے لیے خوش قبری ہے کہ وہ اب پاکستان سفارت کارنے میں جا کے اپنے جو مسائلہ وہ حل کر سکتے ہیں یعنی جن کا ایڈی کارڈ گم ہو گیا ہے جن کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے یا جنہوں نے اپنے کارڈ وگرہ بنوانے اور وہ ازیلی جا کے بنوا سکتے ہیں تو آج کی یہ تھی دوریس اپ ڈیٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لازمی بیل کے ایک 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 کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ کو ٹائم سے مل کر رہے تاب تاکہ اللہ حافظ